امریکی پشت پناہی اسرائیل کے حوصلے بڑھنے لگے غزہ پر چڑھائی کی تیاری تین لاکھ فوج سرحت پر پہنچا دی پانچوے روز بھی نہتے شہریوں پر بمباری اسپطال سکول رہائشی امارت پناہ گزین کیمپ کچھ نہ چھوڑا اسپطالوں میں جگہ کم پڑ گئی مردخانی بھی لاشوں سے بھر گئے خان یونس میں القصام برگیٹ کے سربراہ محمد زیف کے گھر پر فضائی حملہ والد بھائی اور بھتیجی شہید فلسطینی شہدہ کی تعداد نو سو ہو گئی ساڑھے چار ہزار زخمی اسرائیل کے چھ سو سے زائد فوجی مارے گئے ڈیرڑ سو کو جنگی قیدی بنا لیا گیا ترجمان حماس ڈاکٹر خالد خدومی کی سماسے گفتگو حماس کے اسرائیل پر حملے جاری جنوبی حصوں میں لڑائی اسقلان سمیت دیگر شہروں میں جھڑپیں مارے جانے والے اسرائیلیوں کی تعداد بارہ سو سے تجاوز کر گئی تین ہزار سزائز زخمی لبنان کے بعد شام بھی میدان میں کوت پڑا اسرائیل پر راکٹ برسا دیئے سہونی مظالم نظرانداز امریکہ کا اسرائیل کو لائسنس ٹوکل جو بائیڈن نے حماس کو دہشتگر تنظیم قرار دے دیا تل عبیب کو مزید جنگی سامان فراہم کرنے کا اعلان امریکہ وزیر خارجہ اظہار ایک جہتی کے لیے آج اسرائیل جائیں گے نتین یاہو نے حماس کے حملے کو ہولوکاوس کے بعد سب سے بڑا واقعہ قرار دے دیا سعودی عرب کا فلسینی عوام کے حقوق اور قیام عمد کے لیے مکمل حمایت کا یادہ فرما روان شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس خطے میں کشیگی کم کرنے کے لیے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ رابطے جاری رکھنے کا فیصلہ عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کی ہنگامی بیٹھا کاج ہوگی آئندہ کی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایٹ کے خلاف درخواستوں پر سمات آج پھر ہوگی چیف جاسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ سمات کرے گا بلجستان میں آمن اور استحکام کمیشن سیاسی اور عسکری خیادت ایک پیچ پر عوام کا میار زندگی بہتر بنانے کے لیے سماجی اور اقتصادی ترقیم ناگزیر قرار غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کاروائیوں میں مکمل تاب ان کے عظم کا عیادہ غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کی واپسی اور دیگر امور پر غور افغان باشندوں کی رضاکارانہ واپسی کا سلسلہ جاری چمن اور ترخم بارڈر سے روزانہ درجنوں خاندان اپنے وطن لوٹنے لگے حکام کے مطابق روہ سال ازاخیل سینٹر سے ایک ہزار تین سو باسٹھ خاندانوں کو افغانستان بھیجا گیا سیکیورٹی فورسز کی ڈیرہ اسمائل خان اور شمالی وزرستان میں کاروائیاں دو دہشتگرد حلاق بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برامد کچھے کے ڈاکوں کا حکومت کو چیلنج شکارپور میں تھانا کورٹ شاہو پر حملہ ایسے چو اور تین اہل کاروں سمیت پانچ افراد کو اغوا کر لیا بازیابی کے لیے پولیس متحرک روپے کی قدر میں مزید استحقام انٹر بینک میں ڈالر چھاسی پیسے سستا دو سو نواسی روپے پیسٹ پیسے پر ٹریڈنگ سٹاک ایکسچینج میں مسلسل آٹھ میں روز بھی تیزی کا رجحان ہنڈرڈ انڈیکس ڈیرل سو سے زائد پوائنٹس بڑھ گیا لندن کے لیوٹین ائرپورٹ پر کار پارکنگ میں خوفناک آتش زد کی متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا تمام فلائٹس منصوب کر دی گئیں شہریوں کو تاہک میسانی ائرپورٹ نہ آنے کی ہدایت